مہراشت سٹیٹ اردو ساہتی اکیڈمی کے سابق رکن سینئر صحافی و سماجی خدمتگار الطاف احمد ثانی نے آج کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی پارٹی دفتر پر مناخدہ ایک پریس کانفرنس کے بعد لوگ سبا سے مہاوی کاس اگھاڑی کے امیدوار وسن ترو چوہان رکن اسمبلی موہننہ ہمبرڈے زلا صدر حنمند پارٹی البیٹ موگرے کر زلا صدر بی آر قدم شہر صدر عبدالسطار اور ڈاکٹر یشپال بھنگے کے ہاتھوں انہوں نے پارٹی میں پریش لیا اس موقع پر سابق ڈپٹی مہر مسود احمد خان سابق نگر سید شیر علی سابق ڈپٹی مہر عبدالغفار سابق نگر سید حبیب باغبان ترجمان منتجب الدین سرندر گوڑجکر بالا جی چوہان شیام درک عزیز خوریشی وہ دیگر لیڈروں نے کانگریس میں شمولیت لینے پر الطاف ثانی کو مبارک بات دی الطاف ثانی نے اس موقع پر میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے پارٹی کے لئے خدمات انشام دینے اور خصوصاً لوگ سبا انتخابات میں ووٹنگ پرسنٹیج کو مزید بڑھانے کے لئے انتھک محنت کرنے کا عظم ظاہر کیا اور انہیں پارٹی میں شمولیت دینے پر سبھی لیڈران اور ساتھیوں کا شکریہ ادا کیا دراصل دوہزار چودہ سے لے کے آج تک ملک کے جو حالات آپ کے اور ہمارے سامنے ہیں اور جس رخ پر اس ملک کو لے کے جانے کے لئے لوگ نکلے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر اب ہم یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ اب ہر فرد کو ہر آدمی کو ہر دیش واسی کو اپنے گھر سے باہر نکلنا چاہیے دستور کی حفاظت کے لئے سبھی دان کے رکشہ کے لئے اپنے حقوق کے لئے اور اپنے حق کے لئے جب تک ہم باہر نہیں نکلیں گے ان طاقتوں کے سامنے آ کر کھڑے نہیں رہیں گے تب تک کہ سیکولر فورسز اس ملک میں دوبارہ طاقت میں نہیں آسکیں گی سیکولر فورسز کو طاقت دینے کا ایک واحد ہمارا مقصد ہے جس کی وجہ سے آج ہم باہر آئے ہیں سابقہ میں بھی میرا کافی عرصہ کانگریس پارٹی کے ساتھی گزرا ہے اس زمن میں بلخصوص حبدالسطر صاحب شہر صدر ناندر اور میرے دگر ساتھیوں نے اس بات کے لئے مجھ سے بہت اسرار کیا کہ آج مجھے نکلنا چاہیے اور ان کے ساتھ آنا چاہیے میں آج ان کے شانہ بانشانہ کھڑا ہوا ہوں اور میں اپنی مخدر بھر کوشش کروں ہاں کہ کانگریس پارٹی کے لئے زائد از زائد کتنے غوٹ ہم جھوٹا سکتے ہیں اور کس طریقے سے غوٹوں کا پرسنٹیج بڑھا سکتے ہیں اور کس طریقے سے اپنے مسائل کو عرباب اختدار تک پہنچا سکتے ہیں ان کوششوں کو لے کر میں نے یہ سوچا اور یہ فیصلے لیا ہے کہ کانگریس پارٹی کو جوائن کرنا چاہیے چونکہ آج بخول راہل گانڈی کے انہوں نے کہا کہ نفرت کے بازاروں میں محبت کی دکان وہ کھول رہے ہیں تو میں تو آوان کرتا ہوں سارے سیکلر لوگوں سے کہ آئیے اس محبت کی دکان کے گاہک بن جائیے اس دکان کے گرائی بن جائیے خریدار بن جائیے اور اس محبت کی دکان میں شامل ہو جائیے بات اصل میں یہ ہے کہ گوشتہ برسوں میں جو کانگریس چلتی تھی وہ یقینا سارے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ وہ دھن شکتی کی بنیادوں پر چلتی تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کانگریس جن لوگوں کے ہاتھوں میں اس وقت ہے اور بالخصوص ہمارے دوست میرے دیرینہ ساتھی شہر صدر عبدال ستار محسود احمد خان شیر علی یہ تمام لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک مخصوص ہلاقے کو بہت اچھی طریقے سے کیپچر کر کے رکھا ہے بہت بڑے پہمانے پر کام کیے ہیں اور بہت بڑے پہمانے پر وہاں پر لوگوں کا کیٹر انہوں نے ڈولپ کیا ہے یقینا یہ ساری چیزیں کانگریس کے لئے فائدہ منصابیت ہوگی میرا اپنی میری اپنی کوشش میری اپنی چھوٹی سی جدو جائے میرے اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہے گی مجھے پارٹی میں شامل ہونے جو ہے ایڈوائز کیا موقع دیا میں بلخصوص ابتو ستار صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ ان کی ایمہ پر ان کی بہت زیادہ دلچسپی پر میں نے پارٹی کو جائن کیا اور واپس کانگریس پارٹی میں اپنے پریوار میں آیا ہوں